شرقی مقام میں منتقل ہو گئیں اور لوگوں سے الگ ہو گئیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا انہوں نے مسلح بچھا لیا اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئیں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہجاب کر لیا ایک پردہ کر لیا ایک دن اچانک حضرت مریم صلی اللہ علیہہ نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوب رو مرد آپ کے پاس کھڑا ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کے بدن کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے حیاء سے چہرے کے اوپر سرخی آنے لگ جاتی ہیں تو انہوں نے جب مرد کو دیکھا وہ تھے تو اللہ کے فرستادہ حضرت جبریلی امین جو انسانی شکل میں تھے اور ایک خوب رو نوجوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ کا میرے قریب نہ آنا اس خوب رو نوجوان نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں پیام بھر ہوں میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں آیا کیوں ہوں لِعَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا تجھے سُتھرہ بیٹا دینے آیا ہوں فرمانے لگیں کہ بیٹا کیسے ہوگا تاجب سے حیرت سے اور خوف کی کیفیت بھی اس میں ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ کسی بشر میں آج تک مجھے چھوانے وَلَمْ أَكُبَغِيَا اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور میں کوئی بری خاتون بھی نہیں ہوں تو بیٹا کیسے ہوگا اللہ اکبر تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا تیرے رب کے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے بیٹا آتا کر دیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر تھا کہ میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی بن باپ کے بیٹا آئے گا کیسے ایک ایک کو جواب دوں گی تو جواب آیا پریشانی تو ضر ہوگی لیکن اے مریم گھبرانا نہیں ہے تم جس بیٹے کی ماں بننے والی ہو وہ بیٹا نبی ہوگا تمہیں عزاز ہوگا قیامت تک کہ تم ایک پیغمبر کی ماں ہو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوگئی اور گود میں خوبصورت بچہ ہے باقی رہی بات تمہارے خوف کی کہ قوم کو کیا جواب دوں گی اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں دینا پھر کیا ہوگا وہ کیا کہیں گے کہا کہ اے مریم یہ کام ہمارے ذمہ رکھا تو قوم آپ کے اردگر جمع ہو گئی تانے دینے لگی اے مریم یہ کیا چاند چڑھایا ہے کمباری خاتون اور گود میں بیٹا تو نے بہت برا کام کیا ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہہ نے کوئی جواب نہیں دیا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ جب اوکھا ویلہ آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہا اسی سے ہی پوچھ لو میں نے تو چک کر روزہ رکھا ہوا ہے ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا تو بچے کا بولنا ماں کی پاک دامنی کی دلیل تھی اور یہ سمجھنے والوں کے لئے کافی ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَابَ وَجَعَالَنِي نَبِيَّ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا یہ کہنے کی بجائے کہ میری ماں پہ کیوں تحمت لگاتے ہو میری ماں پاک دامن ہے کہا میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے مطلب کیا کہ بدکاروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے مجھے برکت والا بنایا گیا ہے اے ناما کنتو میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں بانٹتا رہوں گا اور مجھے وسیعت کی گئی ہے نماز کی اور زکاة کی جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے ہے میں پیغمبر ہونے کے باوجود ماں کا خدمت گزاروں پیغمبر ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا رب کی نشانی ہونا کلمت اللہ ہونا صاحب کتاب ہونا یہ کتنے بڑے عزاز ہیں لیکن کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماں کی فرما برداری کروں اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا گیا مجھے پیغمبر نبی اور رسول بنایا گیا ہے اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں چونکہ بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا تھا اللہ کا بیٹا کہنا تھا تو اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنے آپ کو عبداللہ قرار دے کر کے اس آنے والے فتنے کی نفی کر دی کہ جو کہیں گے وہ غلط ہوں گے میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں مجھے پیغمبر نبی